سنن ترمیدی کی لمبی حدیث ہے اس میں آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاس بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاس کیا میں تمہیں تمام باتوں کا خلاصہ اس لئے کہ اس حدیث میں اس سے پہلے بہت ساری نیکی کی باتیں ہیں آپ نے کہا کہ کیا میں تم کو تمام باتوں کا نچور تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں قلت بلا یا نبی اللہ معاس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ضرور بتائیں فَأَخَضَ بِلِسَانِهِ تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان پکڑی اور یہ کہا کفَّ عَلَيْكَ لِسَانَكَ اے معاس اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اپنی زبان کو محفوظ رکھنا اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکی رکھنا میں نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُعَاخَضُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ کیا جو باتیں ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی اب جو آگے نبی کا جواب ہے وہ ہمارے لیے ہے ہمیں ہمارے دلوں کو جنجوڑنے کے لیے ہے کہ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے آپ نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے ڈاٹنے کے لیے آپ نے کہا کہ اتنی عام سی بات سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے نرخرے کے بل ان کے چہرے کے بل ان کے زبان کی باتیں ہی جہنم میں ڈالیں زبان کی حصائد و السنتیم زبان کی کھیتیاں زبان سے جو باتیں نکلی ہیں سب سے زیادہ انسان جن وجوں سے جن اسباب سے جہنم میں داخل ہوگا اس کے زبان کی باتیں تو یہ ہمارے لیے یہ جنجوڑنے والی حدیث ہے کہ ہم آسان نہ سمجھیں اگر زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے اگر آگے حدیثیں آئیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کونسی بات نکالنی ہے کونسی باتیں نکالنی ہیں لیکن اکثر ہمارے میں سے ایسے ہوں گے جو جہنم میں اپنے چہروں کے بل جائیں گے اپنے زبان کی وجہ سے اپنی باتوں کی وجہ سے اپنی غیبت کی وجہ سے اپنی چگل خوری کی وجہ سے اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنی عیاری کی وجہ سے اپنی مکاری کی وجہ سے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين